ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ اچھے ہوں گے تو دوستوں کل کی کہانی میں آپ نے جانا تھا کہ جو اگھوڑینات تھا اس نے سبھی گاؤں والوں کو سچیت کر دیا تھا کہ وہ سام کے چھے بجے کے بعد اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر کوئی بھی دروازہ کھٹ کٹاتا ہے تب بھی دروازہ نہ کھولیں اگر وہ اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہیں تو اتنا کہہ کر وہاں سے اگھوڑینات سلا جاتا ہے اور گاؤں والے اپنے اپنے گھر کے لیے چلے جاتے ہیں کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے پہلے والے پارٹ کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو پلیس ہمارے پہلے والے پارٹ کو جرور دیکھیں میں نے لنک ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پہلے والے پارٹ کو بوجھ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستوں کہانی میں آگے بڑھتے ہیں میرا نام ہے آکاسٹ اور میں کہانیاں سناتا ہوں اب سبھی گاؤں والے سوچ رہے تھے کہ آج رات یک چھنی کس کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے والی ہے اور اتنا سوچ کر وہ لوگ اپنے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں لیکن اس رات یک چھنی نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آیا صبح ہوتی ہے اس گاؤں میں ایک رتن نام کا لڑکا رہتا ہے وہ ہے ایک ہائیوے والی دکان پر کھڑا ہوا تھا اور اس ہائیوے پر ایک کار آتی ہے اور اس کار سے ایک لڑکا اترتا ہے جو کی بہت پیسے والا تھا جس کی گاری کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ امیر گھر کا لڑکا ہے وہ ہے اس گاری سے اترتا ہے اور رتن کے پاس جاتا ہے وہ ہے لڑکا رتن سے پوچھتا ہے ارے بھائی سنیے ارے بھائی سنیے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ تاج پہلے جانے کا راستہ کون سا ہے رتن اتنی بات سنتے ہی اتنی کڑاکے کی تھنڈ میں بھی رتن کو پسینہ آ جاتا ہے رتن کہتا ہے کیوں بھائی آپ مرنا چاہتے ہو کیا آپ اس پیلس میں کیوں جانا چاہتے ہو اس لڑکے کا نام پرکاس تھا پرکاس کہتا ہے وہ ہے پیلس میں نے خرید دیا ہے اور میں وہاں پر ایک ریسٹورینٹ بنانے والا ہوں جب میں وہاں پر ریسٹورینٹ بنا دوں گا تو وہ باہر سے کئی ٹورسٹ یہاں پر گھومنے کے لئے آیا کریں گے اور تم سبھی گاؤں والوں کو ہم کام دیں گے تاکہ آپ سبھی کو روزگار مل جائے گا لیکن رتن کہتا ہے آپ کی سوچ تو بڑیا ہے لیکن اس پیلس میں آپ ریسٹورینٹ نہیں بنا سکتے کیونکہ اس پیلس میں یکشنی رہتی ہے جو کی روپ بدل سکتی ہے اگر وہ ہے آپ کے پاس بھی آ جائے گی تب بھی آپ کو پتا نہیں چلے گا یکشنی بہت ساتھے روتی ہے بہت خوبصورت بھی ہوتی ہے اور بہت دھرابنی بھی ہوتی ہے لیکن آپ میرا کہنا مانیے آپ اس پیلس میں مت جائیے اس پیلس میں بہت سارے لوگوں کی جان جا چکی ہے پرکاس رتن کی اتنی بات سنتا ہے اور رتن سے کہتا ہے تم سبھی گاؤں والے گوار کے گوار ہی رہو گے تب ہی تو تم لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے ہو کیونکہ تم لوگ ابھی تک بھوت پساچ اور پریتوں سے باہر ہی نہیں نکلے ہو تب رتن کہتا ہے کوئی بات نہیں بابو جی ہم گوار ہی سہی آپ تو امیر ہو میرا کام تھا آپ کو بتانا اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں وہ رہا راستہ آپ جو داہنے طرف جو موڑ گیا ہوا ہے آپ اس راستے پر چلے جائیے آپ تاج پیلس تک پہنچ جاؤ گے وہ ہے گاؤں سے تھوڑی ہی دور ہے پرکاس کے ساتھ میں پرکاس کی گل فرینڈ اور پرکاس کا ایک دوست تھا پرکاس کی گل فرینڈ کا نام رانی تھا اور پرکاس کا دو دوست تھا اس کا نام سرجید تھا اب جو پرکاس ہے وہ گاری میں بیٹھتا ہے اور اپنی گاری کو شٹارٹ کرتا ہے اور نکل جاتا ہے تاج پیلس کی طرف جیسے ہی یہ لوگ تاج پیلس کی طرف جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت ہی گھنا جنگل ہے اور چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں اور اس گھنے جنگل کے بیچوں بیچ تاج پیلس بنا ہوا ہے سرجید اور رانی اور پرکاس تینوں گاری سے باہر نکلتے ہیں اور رانی اس تاج پیلس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے پرکاس یہ دیکھو کتنا خوبصورت سین ہے یہاں پر چاروں طرف پہاڑیاں ہیں چاروں طرف جنگل ہے اور اس جنگل کی خوبصورتی کے بیچ یہ تاج پیلس ہے اور یہ تاج پیلس بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جیسا انٹرنیٹ پر دکھایا گیا تھا سیم بیسا ہی یہاں پر یہ دکھ رہا ہے تبھی سرجیت کہتا ہے کہ پرکاس کیا تم یہاں پہ کھڑے کھڑے ہی پیلس کو دیکھ لوگے اندر نہیں چلوگے تب تینوں لوگ اندر جاتے ہیں اور جیسے ہی اندر جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس پیلس میں کہیں بھی مکڑی کا جالا نہیں لگا ہوا تھا اور اس پیلس میں اتنی ساپ سپائی تھی کہ جیسے کی مانو کسی نے ابھی ابھی اس کی ساپ سپائی کی ہو تبھی رانی پرکاس سے بولتی ہے رانی کہتی ہے کہ پرکاس تم کو یہاں پر کچھ عجیب نہیں لگ رہا ہے جو اس پیلس کا مالک تھا جس سے تم نے یہ پیلس کھریدا ہے وہ مالک بتا رہا تھا کہ وہ سالوں سے یہاں پر نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی اس کی اتنی اچھے سے صفائی کیسے ہے جیسے کی یہاں پر کوئی رہتا ہو تم کو کچھ ڈاؤٹ سا نہیں لگ رہا ہے پرکاس بولتا ہے کہ ساید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو پہلے پچاس پرسنٹ ایڈوانس دے دیا تھا میں نے اس سے بولا تھا کہ میں مکان دیکھنے کے بعد اگر مجھے اچھا لگے گا تب میں آپ کو پورا ہنڈرٹ پرسنٹ پیسہ دوں گا تو ساید اس نے ہمارے آنے سے پہلے اس کی ساپ سپائی کروا دی ہوگی وہ لوگ اتنا سوچ کر وہاں پر حسین بادیوں کا لپت اٹھا رہے تھے تب ہی سرجید کہتا ہے بھائی یار مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے یہاں پر گاؤں میں کوئی ہوتل ہے کیا وہاں پر ہم لوگ کھانا کھا کے آتے ہیں لیکن اتنے میں رانی بول پڑتی ہے رانی کہتی ہے اس سے تو اچھا ہم گاؤں سے کسی بھائی کو پکڑ کے لے آتے اور اسی سے یہاں پر کھانا بنوا لیتے سام کا وقت تھا تھوڑا تھوڑا اندھیرہ ہو رہا تھا اور اسی وقت اور بادل گر جے اور بہت ہی زیادہ کالی گھٹا چھا گئی اسے دیکھ کر رانی بہت ڈر گئی رانی پرکاس سے بولنے لگی کہ پرکاس یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا وہ گاؤں والا صحیح بول رہا تھا پرکاس بولتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں پر جو بادل ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے پرکاس رانی سرجی تینوں کو بھوک لگی ہوئی تھی تو تینوں سام کے وقت گاؤں میں ہوتل پر جا رہے تھے جب جیسے ہی پیلس کے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے جو کی بہت ہی خوبصورت تھی اس کا رنگ تھا وہ بہت ہی گورا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی پری ہو وہ پرکاس سے بولتی ہے بابو جی میں نے آپ کو کھانا بنانے کی بات کرتے ہوئے سن لیا تھا کیا آپ کے لیے میں کھانا بنا سکتی ہوں سبجیاں جو بھی آپ کے لیے سامان لانا ہے وہ میں لا دیا کروں گی پرکاس بولتا ہے آپ کو کیسے پتا کہ ہمیں کھانا بنانے والے کی ضرورت ہے وہ بولتی ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے کام مل جائے گا اور آپ لوگ کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں تو آپ کا میں کھانا بنا دوں گی اور اس کے بدلے میں مجھے پیسے مل جائیں گے رانی بولتی ہے ہاں پرکاس رکھ لو اچھا ہیے ہمارے لیے ساب سپائی بھی کر دے گی کھانا بھی بنا دے گی ہم لوگ یہاں سے تھوڑی نہ بھی جانے والے ہیں تھوڑا دن یہاں پر رکیں گے اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے جائیں گے پرکاس ہاں کر دیتا ہے اور اس لڑکی کو اپنے گھر پر رکھ لیتا ہے سام کا وقت ہوتا ہے وہے لڑکی سبھی کے لیے کھانا بناتی ہے اور جو تینوں لوگ تھے تھنڈ کا موسم تھا وہ لوگ پیلس کے اندر آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے تب ہی سرجیت کہتا ہے کہ پرکاس میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر بعد پرکاس کہتا ہے کہاں جا رہے ہو سرجیت سرجیت بولتا ہے میں باشروم جا رہا ہوں تھوڑی دیر بعد ابھی آتا ہوں سرجیت باشروم کے لیے چلا جاتا ہے جب باشروم کی طرف وہ جا رہا تھا تو اسے پتا تھا کہ باشروم کہاں پر ہے پر وائے باشروم ملتا ہے اور کہتا ہے ارے بھائی یہ باشروم کہاں چلا گیا تھا اور یہیں پر تھا ساید میں ہی کہیں گھوم گیا تھا اتنا وائے سوچ رہا تھا اور وائے باشروم کے اندر چلا جاتا ہے لیکن تب ہی کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر جو پرکاس کی گرر فرینڈ تھی رانی اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے سرجیت پرکاس سے زیادہ میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں کیا تم میرے گلے لگو گے سرجیت کہتا ہے رانی کیا تم پاگل ہو گئی ہو وائے میرا دوست ہے تم اس کی گرر فرینڈ ہو میری نہیں میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا اگر اسے پتا چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں گددار ہوں نہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتا لیکن جیسے ہی وائے رانی کی آنکھوں میں دیکھتا ہے موہد ہو جاتا ہے اور رانی کو گلے لگا لیتا ہے اب اسے نہیں پتا تھا کہ یہ رانی ہی ہے یا پھر کوئی اور رانی دیکھتے ہی دیکھتے یک چھنی کے روپ میں بدل جاتی ہے اس کا چہرہ بہت ہی بھائینک ہو جاتا ہے اس کے دانت بڑے بڑے اس کے ناکھون بڑے بڑے اور یک چھنی سرجیت کے گلے میں اپنے دانت گھوپ دیتی ہے اور ایک جور کی چیک کے ساتھ سرجیت کی موت ہو جاتی ہے جیسے ہی پرکاس اور رانی نے سرجیت کی چیک سنی وہ کہنے لگے کہ کیا ہوا ہوگا اس کو یا چیک کیوں پڑا اب جو رانی تھی رانی بولتی ہے ٹھیک ہے پرکاس تم دیکھ کر آؤ کہ سرجیت صحیح ہے یا نہیں اب پرکاس اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے جیسے ہی اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ سرجیت بوس روم کے اندر مرا ہوا پڑا ہے اور اس کی باڈی اگدم سے سفید پڑی ہوئی ہے جیسے کہ اس کی باڈی میں خون کا ایک کترہ تک نہیں ہو لیکن جب وہاں پر کھڑا ہوا تھا تو اوپر سے اس کے اوپر خون کی بونے ٹپک رہی تھی اور جیسے ہی اس نے اوپر کی طرف دیکھا کہ یہ بلڈ کہاں سے ٹپک رہا ہے دیکھا کہ وہاں پر چھپکلی کی طرح یک چھنی چھپکی ہوئی ہے بہت ہی بھائیانک روپ میں جو باڈی اس کی تھی وہ تو اگدم سے حسین باڈی تھی بہت ہی سندر باڈی تھی لیکن جو چہرہ تھا وہ ایک چھپکلی کے جیسا تھا اور اوپر سے آ کر وہ اگدم سے پرکاس کے گلے میں چھپک جاتی ہے اور ایک جور کی چیک کے ساتھ پرکاس کی بھی موت ہو جاتی ہے یہ چیک رانی کے کانوں تک جاتی ہے رانی سوچنے لگتی ہے کہ گاؤں والے رتن نے جو بات کہی تھی ساید وہ سچ ہو چکی ہے اس لیے رانی بہت گھبرا جاتی ہے اور اس گھبراہٹ میں اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اپنے بوئی فرینڈ اور سرجید کو دیکھے کہ وہے صحیح سلامت ہیں کی نہیں اور ڈر کے مارے وہے گاؤں کی طرف بھاگنے لگتی ہے جیسے ہی وہے گاؤں کی طرف بھاگتی ہے اور یکچھنی بھی اس کے پیچھے آتی ہے رانی گاؤں میں پہنچ کر ایک بیکتی کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے لیکن وہے بیکتی دروازہ نہیں کھول رہا تھا کیونکہ اسے اگھوری نات کی بات یاد تھی کہ رات کے وقت یکچھنی دروازہ کھٹ کھٹ آئے گی یا پھر وہ کسی کا روپ لے کر کھٹ کھٹ آئے گی لیکن تمہیں دروازہ نہیں کھولنا ہے اور وہے پوچھتا ہے کون ہے وہے بولتی ہے میں رانی ہوں جو کی میں سہر سے آئی ہوئی ہوں لیکن ادھر مجھے یکچھنی مارنا چاہتی ہے پلیس مجھے اندر لے لیجئے دروازہ کھولیے لیکن وہے دروازہ نہیں کھول رہا تھا جب وہے بہت ٹائم تک چلاتی رہی تو اس کے اندر کی انسانیت جا گئی اور اس نے دروازہ کھول دیا اور وہے رانی اندر آ گئی لیکن جیسی وہے اندر آئی اور یہ سب اس نے اس آدمی کو بتایا لیکن جب اس آدمی کو رانی نے دیکھا وہے آدمی وہی آدمی تھا جس نے اسے تاج پیلس جانے سے روکا تھا جس کا نام رتن تھا رتن دروازے کو لوگ کر دیتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی روکا تھا تم اس پیلس میں کیوں گئی تھی وہے بتاتی ہے کہ میرے دونوں دوستوں کو اسی اکچنی نے مار ڈالا اور ان کا کھون پی لیا ہے تب ہی تھوڑی ہی دیر بعد رتن کے دروازے کو کوئی فر سے کھٹ کھٹانے لگا اور کہنے لگا کہ رانی میں پرکاس ہوں اور میرے ساتھ سرجیت بھی ہے ہم لوگ صرف مجاک کر رہے تھے تو میں ڈرانے کے لیے ہم ایسا مجاک کبھی نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم اتنی ڈر جاؤ گی اور رانی خوز ہو جاتی ہے کہتی ہے رتن سے کہ وہ میرے دوست ہیں اور آگئے ہیں لیکن رتن کہتا ہے نہیں نہیں وہ یکچنی بھی ہو سکتی ہے تمہیں ماننے کے لیے وہ روپ بدل کر آئی ہوگی لیکن رانی نے اس کی بات نہیں مانی اور جیسے ہی دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر پرکاس اور سرجیت تو ہیں ہی نہیں جس کی آواز آ رہی تھی اور کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے وہی تاج پیلس والی یکچنی کھڑی ہوئی ہے رتن بھی باہر آتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے لیکن یکچنی جیسے ہی رانی کا گلا دوانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے تبھی اگھوری نات آ جاتا ہے اور یکچنی کے اوپر چلاتا ہے بند کر یہ موت کا تانڈب تبھی یکچنی کہتی ہے بابا تو یہاں سے چلا جا برنہ تجھے بھی راجش کی طرح کتے کی موت مار ڈالوں گی بابا کہتا ہے دیکھتا ہوں کون کسے مارتا ہے تبھی بابا اس رتن کے اوپر سندور فیک دیتا ہے صبح کا ٹائم ہو چکا تھا گاؤں والے بھی آس پاس آ چکے تھے جیسے ہی بابا سندور رتن کے اوپر فیکتا ہے رتن کا روپ بدل جاتا ہے بابا سبھی گاؤں والوں سے کہتا ہے دیکھو تم لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں کسی نے بھی ایسی صدھی نہیں کی کسی نے بھی یکچنی سادھنا نہیں کی یہ وہی بیکتی ہے جو تمہارے گاؤں کا ہے جسے تم لوگوں نے کچھ دن پہلے ہی گاؤں سے باہر نکال دیا تھا کیونکہ یہ محلاؤں پر گندی نظر بناتا تھا لیکن یہ اپنا بدلہ لینے کے لیے یکچنی سادھنا کرتا ہے اور اس وقت راجش نے اسے دیکھ لیا تھا یکچنی سادھنا کرتے ہوئے اس لیے اس نے راجش کو یکچنی سے مروا دیا تھا اور یہ ہے یکچنی دوارہ اپنا بھیس بدل کر یہاں پر رہ رہا تھا جب میں نے اسے باہر کھڑے ہوئے دیکھا میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا کر آیا ہے کیونکہ میں نے سبھی لوگوں کو اسی وقت سمجھا دیا تھا کہ گھر سے باہر مت نکلنا لیکن کوئی باہر نہیں نکلا تھا صرف رتن کے علاوہ یکچنی جیسے ہی اگھوئی نات کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اسی وقت اگھوئی نات رتن کے پیٹ میں ترشول گھوم دیتا ہے اور رتن کی موت ہو جاتی ہے لیکن رتن کی موت ہوتے ہی یکچنی چلانے لگتی ہے کہ ہے اگھوئی نات تو نے یہ کیا کیا اگھوئی نات نے کہا مجھے پتا تھا کہ یہ ایسے ہی مرتا اور یہ عام ہتھیاروں سے نہیں مرتا اس لیے میں سنکر بھگوان کا ترشول لے کر آیا تھا اس کی موت ترشول سے ہی ہوتی یکچنی پھر سے اگھوئی نات کی طرف پرہار کرنے کے لیے بڑھتی ہے لیکن اگھوئی نات یکچنی کے اوپر سندور ڈال دیتا ہے جو کی منتروں سے صد تھا اور یکچنی چلانے لگتی ہے میں تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گی اور میں پھر اس گاؤں میں باپس آؤں گی میں پھر باپس آؤں گی اور اتنا کہتے کہتے وہ وہاں سے دھوان ہو جاتی ہے یکچنی کے گائب ہوتے ہی گاؤں میں اکدم سے سنناٹا چھا جاتا ہے اور گاؤں یکچنی سے مکت ہو جاتا ہے تو دوستوں اس طرح اگھوئی نات نے گاؤں کو یکچنی سے مکت کر آیا اور سبھی گاؤں والوں کی جان بچائی تو دوستوں کیسی لگی یہ کہانی آپ کو اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ جرور کیا کریں کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی تب تک کے لیے بنے رہیں آپ کے خود کے یوٹیوب چینل اکی ڈاٹ کوم پر تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے بھولینا